اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر عبیس انور ہے اور فرس شیئر بائیالوجی میں ہم چپٹر نمبر سیون ڈسکس کر رہے ہیں جس کے دو ٹاپک رہ گئے ہیں ایک فنجائی لائک پروٹاکٹسٹ ہے اور ایک اینیمل لائک پروٹاکٹسٹ ہے جن کا نام پروٹوزوہ ہے تو فنجائی لائک پروٹاکٹسٹ دیکھ لیتے ہیں بہت چھوڑا سا ٹاپک ہے بہت آسان سا ٹاپک ہے یوزولی پڑھائے بھی نہیں جاتا بہت میں تو خیر سارے ٹاپک پڑھاتا ہوں تو فنجائی لائک پروٹاکٹسٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسے اورگینزم ہیں جنہیں کنسیڈر کیا جاتا تھا پہلے فنجائی یا فنجائی کے ساتھ رکھا جاتا تھا یا خیال یہ کیا جاتا تھا کہ ان سے ابھی بھی یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ان سے آگے جا کر جو ہیں وہ فنجائی ایوالو ہوئے ہیں اچھا اب ان میں فنجائی لائک بات کیا ہے تو یہ سپرفیشلی ریزیمبل کرتے ہیں فنجائی سے بہت ڈیپ لیبل کے اوپر نہیں کچھ باتیں ہیں جو کہ فنجائی سے ریزیمبل کرتے ہیں وہ کیا ہیں نمبر ون دی آر نون فوڈو سنٹھیک یعنی یہ اپنا کھانا خود نہیں بناتے دی آر دی آر ہیٹو ٹرافک نمبر ڈو اس دیر باڈیز آر فارمڈ آف ہائی فے فنجائی کی باڈی جو ہے جسے آپ میسیلیم کہتے ہیں وہ باریک باریک تھریڈ لائک سٹکچر سے بنتی ہے جنہیں ہائی فا کہتے ہیں اسی طرح کے ہائی فا جو ہے وہ ان کی باڈی بناتے ہیں that is why انہیں کنسیدر کیا جاتا ہے کہ دی آر پرمیٹیف فنجائی یا انہیں فنجائی لائک اورگینزمز کہا جاتا ہے اچھا اب ڈیفرنس کیا ہے سپرفیشلی تو یہ ریزیمبل کرتے ہیں فنجائی سے بہت وہ فیچرز کیا ہیں جو کہ انہیں ڈیفرنشیٹ کرواتے ہیں many of them have centriole centriole وہ سٹرکچر ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے spindle fiber بنانا پلانٹس کے اندر اور فنجائی کے اندر یہ دونوں کے اندر یہ missing ہوتا ہے فنجائی کے اندر بھی centriole نہیں ہوتا اور پلانٹس کے اندر بھی centriole نہیں ہوتا بہت یہ جو ارگینزم ہے جو فنجائی لائک ہے ان کے پاس centriole پایا جا رہا ہے and second point کیا ہے the cell wall having cellulose یہ فیچرز انہیں پلانٹ کے ساتھ میچ کرواتا ہے کیونکہ فنجائی کی جو cell wall ہوتی ہے وہ kiteن کی بنی ہوتی ہے جبکہ ان کی cell wall جو ہے وہ cellulose کی بنی ہوئی ہے تو کچھ فیچرز آپ کو نظر آ رہا ہے کہ فنجائی کی طرح کے ہیں اور کچھ فیچرز جو ہے وہ different ہیں فنجائی سے اب اس کے اندر ہمارے باس دو گروپس آتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں slime mold کیونکہ یہ slimy ہوتے ہیں mold کا مطلب fungus ہوتا ہے mold covered fungus کے لئے سرمال کیا جاتا ہے so they are known as slime mold ٹھیک ہے یہ sticky سے slimy سے ہوتا ہے they are also known as gymno mycota gymno کہتے ہیں naked کو so they are naked fungus ایسا لگتا ہے ان کے پر کوئی covering موجود نہیں ہے اور دوسرے ہمارے باس water molds ٹھیک ہے they are also known as oo my seeds تو پہلے ہم بات کر لیے تنہیں slime mold کی اچھا slime mold کے بارے میں important یہ ہے کہ اسی کوئی practical value نہیں یعنی اسی کوئی economic importance نہیں ہے نہ ہی یہ کوئی فائدہ دے سکتا ہے ہمیں نہ ہی اسے ہمیں کوئی فائدہ ملا ہے اب تک اور نہ ہی یہ کوئی serious disease cause کرتا ہے تو سمجھیں گے بچارہ اپنی زندگی جی رہا ہے اس کو ہم سے کوئی سروکار نہیں ہے نہ ہمیں اس سے کوئی سروکار ہے but اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بہت strange اور wonderful thing ہے کیونکہ اس کی life اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو different stages نظر آتے ہیں although یہ fungi like productus کے اندر آتا ہے but اس کے اندر آپ کو animal like stage نظر آئے گا plant like stage نظر آئے گا تو اس لیے سے wonderful thing کہتنا ہے اس کی life cycle کو study کیا جاتا ہے اچھا ایک stage کے اوپر slime hole کی جو species ہیں ایک stage کے اوپر آپ کو نظر آتی ہیں کہ وہ ایک giant amoeba کی طرح ہیں ایک بڑے سے amoeba کی طرح ہیں جو کہ crawl کر رہا ہے جو کہ move کر رہا ہے یہ جو giant amoeba ہے یہ basically یہ giant amoeba نہیں ہے یہ نظر ایسا آتا ہے یہ جو آپ کو picture نظر آ رہی ہے اس stage کو animal like stage کہتے ہیں یا اسے amoeba stage کہتے ہیں اور اس کا proper ایک name ہے جسے ہم کہتے ہیں plasmodium دیکھیں اس chapter کے اندر آپ کو دو جگہ plasmodium سننے کو ملتا ہے ایک ملتا ہے آپ کو malaria والے میں وہ جو plasmodium ہے وہ actual اس کا نام ہے وہ اس organism کا نام ہے جو malaria cause کرتا ہے یہاں پر جو plasmodium کہا گیا ہے یہ basically اس organism کے ایک صرف stage کو کہا گیا ہے یعنی اس کی پوری life کے اندر ایک وقت ایسا ہے جس وقت یہ اس طرح کا نظر آتا ہے تو اسے plasmodium کہتے ہیں اب یہ جو giant amoeba structure ہے یہ ہے کیا یہ basically cytoplasm ہے جس کے اندر بہت سارے nucleus ہیں vacuol ہیں food vacuol اور undigested food particle ہیں تو basically یہ ایک mesh ہے ایک mixture ہے کس کا مختلف cytoplasm ہے اس کے اندر بہت سارا cytoplasm ہے اور بہت سارے nucleus جو ہیں ان کا یہ ایک mixture ہے یہ والا stage amoeba stage یہ plasmodium کہلاتا ہے یہ آپ کو نظر آ جائے گا crawl کرتا ہوا creep کرتا ہوا اور جو بھی جنگلوں کے اندر یا کسی بھی لکڑی کے اوپر سڑتی بھی لکڑی کے اوپر یہ crawl کر رہا ہوتا ہے move کر رہا ہوتا ہے اور یہ engulf کرتا ہے اور digest کر لیتا ہے bacteria کو تو وہاں بھی جتنے بھی bacteria یا جو دوسرے چھوٹے organisms ہوتے ہیں یہ ان کو engulf کرتا ہے اور جو enzymes ہوتے ہیں اس کے اندر وہ انہیں digest کرتے ہو چلے جاتا ہے نظر کیسا آتا ہے یہ color اس کا یوگ کا ہوتا ہے لیکن consistency جو ہوتی ہے اس کی یعنی اگر آپ اس سے touch کر کے دیکھیں تو جو unboiled egg ہوتا ہے اس کے white کی consistency کے طرح ہوتا ہے جو انڈے کی سفیدی ہوتی ہے جس طرح اور اس plasmodium کے اندر بننے لگتے ہیں کچھ structure جنہیں ہم کہتے ہیں فروٹنگ باڈی کہا گیا یہ ہاں تو metamorphosis ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس plasmodium کے اندر جو ہیں وہ فروٹنگ باڈیز بننے لگتے ہیں chapter number 8 fungi کے اندر بھی آپ نے پڑا ہے فروٹنگ باڈیز جو ہیں یہ بیسکلی collection ہوتے ہیں جس کے اندر آگے جا کر سپورز بنتے ہیں تو یہاں پر بھی فروٹنگ باڈیز بنتی ہیں ڈیفرنٹ کلر کی ڈیفرنٹ شیپ کی کس شیپ کی ہوتی ہیں کچھ گالف بال کے شیپ کی ہوتی کچھ فیدرز کی ترہ کچھ برڈ کی جس کچھ ورمز کی طرح تو یہ جو فروٹنگ باڈیز ہیں انہیں کہا جاتا ہے سپورنجیم اگر پیچھے ڈائیگرام آپ دیکھیں یہ جو آپ کو سرکلر سے سٹرکچر نظر آ رہے ہیں یہ اسی کے اوپر بننا شروع ہو جائیں گے اسی سپورنجیم کے اندر ایک پارٹ ہوتا ہے جسے آپ کہتے ہیں کیپسول اس کیپسول جو بیسکلی سپور کا سٹرکچر ہوتا ہے آپ نے پلانٹ کے اندر بھی پڑا ہوگا کہ ایک باڈی ہوتی جسے ہم کہتے ہیں سپور بنانا اس میں بنتے ہیں سپور اور کون سے پروسس سے بنتے ہیں میوسس سے سپور جہاں پر گرتا ہے وہاں پر ایک نئی باڈی بنتی بنانا اور یہ گیمٹ سے فیوز ہوتے ہیں تو ان سے بنتا ہے زائی گوڈ اور زائی گوڈ دوبارہ بڑھا ہو کے بنا دیتا ہے اس والے اورگینزم کے اندر ہم نے دیکھا کہ ہم مان لیتے ہیں کہ جو سپور انجیم ہے اسے پور انجیم کی باڈی جو ہے اس کے اندر کیا بڑھ رہے سپور 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 جب جرمی جرمی سپور بنتے ہیں جو بیسیکلی فلیجلیٹیڈ ہوتے ہیں اور یہی فلیجلیٹیڈ سیلز یہ بیہیو کرتے ہیں اس پور کی جرمی سپور جرمی پلنٹی کافی واتر اور سوٹیبل ٹیمپری چھ یعنی فیور کنڈیشن کے اندر سپور جرمی کرتا ہے اور جرمی کرنے کے پاڈ جو سیل بنتے ہیں ان کے پاس فلیجلیٹیڈ ہوتے ہیں اور یہ فلیجلیٹیڈ سیل پانی کے اندر سوئم کرتے ہیں اور یہ بیہیو کرتے ہیں ایز گیمیٹ یا سیکس سیل کے طور پر بیہیو کرتے ہیں دو ڈیفرنٹ گیمیٹ جو ہیں یہ آپس میں فیوز ہو جاتے ہیں اور ان کے فیوزن سے بنتا ہے زائیگوڈ اور زائیگوڈ جو ہے وہ بیسیکلی نیا پلازموڈیم ایک سیل ہوتا ہے وہ پھر ڈیوائیڈ ہوتا ہے اور ایک چھوٹا پلازموڈیم بنتا ہے ایک فریش پلازموڈیم بنتا ہے اور پھر وہ مسلسل ڈیویزن کرنے کے بعد جائن پلازموڈیم بنا دیتا ہے اس کے میں آپ کو یہ لائش سائیکل ایک کلر دکھاؤ اگر تو یہاں سے کہانی سٹارٹ کرتے ہیں یہ پلازموڈیم ہے چیک فیڈنگ پلازموڈیم اور اس کے اندر یہ سپورنجیم ہے یہ سپورنجیم کو بڑھا کر دکھایا یہ اس کی سٹاک ہے یہ اس کے اوپر کیپسول ہے کیپسول کے اندر ہمارے پاس سیلز ہوتے ہیں جو کرتے ہیں میوسیس یہ ڈیپلوائیڈ سیل تھے اور انہوں نے کیا میوسیس اس کے نتیجے میں ہیپلوائیڈ سیل بنے جنہیں آپ سپور کہتے ہیں سپور سے کوئی گیمیٹ ہوگا بلکہ سپور جب جرمینیٹ ہوگا تو اس سے کچھ سیل نکلیں گے یہ جو سیل ہیں یہ اکوائر کریں گے فلیجلا تو یہ فلیجلیٹ سیل بن جائیں گے جو بیہیو کریں گے ایز گیمیٹ یہ دو گیمیٹ سٹیج ہے پھر اس سے بنے کیا فروٹ باڈی جنہیں آپ سپور انجم کہتے ہیں اس کے کیپسول کے اندر یہ پارٹ آف سپور انجم ہے جسے آپ کیپسول کہتے ہیں اس کے اندر سپور بنیں گے یہ تھک والد سپور سپور جہاں پر جرمینیٹ کرے گا وہاں پر سیل نکلیں گے دو فلیجیلیٹ سیل جو گیمیٹ کے طور پر بیہیو کر رہے ہیں یہ فیوز ہوں گے اس سے بنے گا ایک نیا پلازموڈیم اس کے نیوکلیس مسلسل مسلسل ڈیوائید ہوں گے اور بنائیں ایک جائن پلازموڈیم میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس کی کوئی خاص اکنامک امپورڈنس نہیں ہے کیونکہ نہ تو اس سے ہمیں کوئی ایڈوانٹیج ہوتا ہے اور نہ ہی اس سے کوئی نقصان ہوتا ہے نہ ہی کوئی ڈیزیز ہوتی ہے ہمیں لیکن نظر آتا ہے اس کے اندر کمبائن فیچرز ہیں اینیمل کے اور پلان کے اگر کوئی صرف پلازموڈیم والا سٹیج دیکھے تو وہ اسے اینیمل کہے گا ٹھیک ہے اور اگر کوئی فروڈنگ بوڈیز والا یا سپور والا سٹیج دیکھے تو وہ اسے پلان کہے گا اسے رکھا جاتا ہے فنجائل ایک ارگین کے اندر فنجائل ایک پوٹاکٹس کے اندر جس کے اوپر کافی سٹیڈی جو چل رہی ہے میں ایک ویڈیو آپ کو دکھاؤں گا بلکہ میں لنک دے دوں گا وہ ویڈیو دیکھ لے گا اس کے اندر دکھایا کہ یہ گرو کرتا ہے اس کے بعد بات کر لیتے ہیں سیکنڈ ٹائپ آف انجائل ایک پوٹاکٹس کی جنہیں ہم کہتے ہیں وارٹر مول اچھا وارٹر مول کی بہت کامن اگزامپل ہے اس کے نام ہے فائت آف تورا انفیسٹن اس کی ایک نام ایمپورٹنس یہ ہے کہ یہ پیتھ جانک ہے یہ ڈیزیز کاؤس کرتا ہے اس کے نام لیٹ بلائٹ آف پوٹیٹو یہ بار بار امسی کیون اندر پوچھا بھی جاتا ہے اس کی کہانی بھی بہت چھوٹی سی ہے تھوڑی سی بات کر لیتے اس کی باڈی کی دیکھیں فنگس کی باڈی کو مایسیلیم کہتے ہیں تو یہاں پر بھی اسے مایسیلیم کہا جا رہا ہے کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ ان کی باڈی بنی ہوتی ہے حائفہ سے ٹھیک ہے اب اگین اس حائفہ کے اندر بھی موجود ہے سیل وال اور وہ بنی ہی سیلولو سے تو اگین یہ ایک ڈیفرن پوائنٹ ہے فنجائے کی سیل وال ہوتی ہے جبکہ ان کی سیل وال میں سیللوز بایا جا رہا ہے جو کہ پلانٹ لائک فیچر ہے اچھا اب اس حائفہ سے ریلیٹیڈ نہ کچھ انہوں نے فیچرز بتائے ہیں تو یہ اس فنگس گرو کر رہا یہ فنگس کی باڈی ہے اور یہ اس کا ہائفہ ہے اگر آپ غور کریں تو یہ ہائفہ انٹر ہو رہا ہے اس کے اندر لیوز کے میزو فیل سیل کے اندر جانے کی ورہا سے ہم کہتے ہیں اندر پلانٹ کے اندر جاتا ہے سیکنڈ یہ برانچ ہوتے ہیں ہمیں نظر آرہ ہے اس کے بعد یہ سیپٹیٹ ہوتے ہیں میں نے فنگس چیپٹر کے اندر پڑھایا ہے دو طرح کی ہائفہ پائے جاتے ہیں فنگس میں ایک وہ ہوتے ہیں جس کے اندر اس طرح کی دیوارے ہوتے ہیں جس دیوارے نہیں ہوتے ہیں جس دیوارے ہوتے ہیں ہر سیگمنٹ میں ایک یا دو نیوکلیس پائے جاتے ہیں جس میں دیوارے نہیں ہوتی اس میں بہت سار نیوکلیس پائے جاتے ہیں یہ جو بینہ دیواروں والا ہے اس اس ملٹی نیوکلیٹیڈ یا کوئی نو سیٹک بھی کہتے ہیں تو یہ ایک ہی ٹرم ہے ہائی لائن ہوتے ہیں ہائلین نمبر ایٹ کے اندر بھی پڑا ہے پیرا سائٹ فنجائے جو ہوتے ہیں ان کے پاس ایبزوربشن کے لئے خاص سٹرکچرز ہوتے ہیں جنہیں ہوسٹوریا کہتے ہیں تو ان کے پاس بھی ہوسٹوریا ہوتے ہیں جو راؤنڈ یا برانچ ہوتے ہیں جو گھل جاتے ہیں سیل کے اندر یہ آپ کو نظر آ رہا سٹرکچر ہو گیا اب آجا دیں ریپرڈاکشن کے اوپے تو ریپرڈاکشن دونوں طرح کی ہے اسیکشوال بھی ہے اور سیکشوال ریپرڈاکشن بھی ہے اسیکشوال ریپرڈاکشن کس طرح سے ہو رہی ہے بائی مینز آف بائی فلاجیلیٹ زو سپورز اب دیکھیں اس کے اندر یہ ہائفہ ہے اس ہائفہ کے اینڈ میں آپ کو نظر آ رہا ہے سرکلر سے سٹرکچر پروڈیوس ہو رہے ہیں یہ سٹرکچر کہلاتا ہے سپورنجیوم سپورنجیوم وہ سٹرکچر ہوتا ہے جس میں سپورز بنتے ہیں اب اس کے اندر سپورز بنیں گے بائی فلاجیلیٹ زو سپورٹ بائی فلاجیلیٹ کا مطلب اس سپور کے اندر دو فلاجیلہ موجود ہوں گے تو یہ سویم کرے گا اور سویم کر کے جہاں پر بھی اپنے فلاجیلہ لوس کرے گا کسی دوسرے ہوس کے پاس جا کے وہاں پر ایک نیا ہائفہ بن جائے گا آپ نے الگ جب پڑے تھے اس چپٹر کے اندر جب آپ نے الوہ پڑا تھا تو آپ نے اس کے سپورز کا نام پڑا تھا تو اس کے اندر چار فلاجیلہ تھے اور موو کرنے والے تھے اس اس ارگینزم کے سپورز ہوتے ہیں سویم کرتے ہیں اچھا یہاں اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس فنگس کی باڈی ہے اس کے اندر سپورنجیم اس زوی سپورنجیم کھا گیا ہے کیونکہ اس کے اندر بنیں گے زوی سپور تو یہ سپور آپ دیکھیں تو یہ اس طرح کہ اس کے اندر دو فلاجیلہ ہیں چھیک جی اب یہ فلاجیلہ جہاں پر گرے گا جہاں پر بھی سویم کرنے کے بعد رکے گا وہ اپنے فلاجیلہ لوس کرے گا فلاجیلہ لوس کرنے کے بعد جرمنیٹ کرنا شروع کرے گا اور وہاں سے نیا ہائفہ بن جائے گا سو اس ایک پیرنٹ کی رکوائرمنٹ ہے اگر ہم بات کریں تو وہ ہوتی ہے او گیمی کیا ہوتی ہے میں نے جب آپ کو الوہ پڑھا تھا تو میں نے آپ بتایا تھا کہ الوہ کے اندر ہوتی ہے آئیسو گیمی آئیسو گیمی کیسے کہتے ہیں جب گیمیٹ دونوں جو ہیں ان کی شکل ایک جیسے ہو تو الوہ کے اندر آپ نے دیکھا تھا دونوں گیمیٹ جو ہیں وہ ایسے تھے دیکھنے میں بلکل ایک جیسے تھے بائی فلیجی گیمیٹ سے تو اس ٹائپ کی ریپروڈکشن کو کہتے ہیں آئیسو گیمی یا آئیسو گیمی اور او گیمی کا مطلب ہوتا ہے کہ گیمیٹ دیکھنے میں ڈیفرنٹ ہو ایک گیمیٹ نہیں کرے گا سو جس ٹائپ آف سیکشو ریپروڈکشن اس کال او گیمی اچھا گیمیٹ کہاں بریں گے تو ایک فیمیل سیکس آرگن ہے جس کا نام ہے او گونیم تو فنجائی کے اندر آپ پڑھا تھا اسکو گونیم پلانٹ کے اندر آپ پڑھیں گے آرکی گونیم یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں گونیم تو دیز ڈیفرن ٹائپ سو فیمیل ریپروڈاکٹیو سٹرکچر تو فیمیل سیکس آرگن اس کال او گونیم اور میل آرگن جو اس کال انتھریڈیم میل کا نام تقریبا ایک جیس ہی رہتا ہے انتھریڈیم پہلے ڈیویلپ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے بڑا تیر مار لیا اوگونیم بات میں ڈیویلپ ہوتا ہے اچھے یہ دونوں سیم ہائی فر بھی ہو سکتے ہیں یہ بھی ہمارے کام کی بات نہیں ہے یہ ہمارے پاس فنگس کی باڈی ہے اس سلائم مول کی باڈی ہے اس کے اندر آپ کو یہاں پہ جو سٹرکچر سٹرکچر ہیں انتھری ڈیویل ہائی ٹھیک ہے یہ انتھری ڈیویلیم ہے اور اس کے اندر سپرم کا نیوکلیوس ہے انہوں نے اپنا نیوکلیوس جو ہے وہ ٹرانسفر کیا ٹھیک ہے جب دونوں گامرز مل گئے تو یہ بن گیا زائیگوٹ جو کہ ڈیپلوائید ہے زائیگوٹ بننے کے بعد جو ہے یہ لیبریٹ ہو جائے گا چھیکے یہ لیبریٹ ہو جانے کے بعد جہاں پر بھی جرمنیٹ کرے گا وہاں سے نیا ہائیفہ نکلے گا اور نیا ہائیفہ مل کے پوری پوری فنجائے کی بنا دے گا جسے آپ کہتے ہیں میسیلیا سو اس طرح سے اس کی لائٹ سائٹل جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتی ہے ایکنومک ایمپورٹنس اس کی کیا ہے کہ یہ جو ہے جسے ہم کہتے ہیں لیڈ بلائٹ آف پوٹیٹو اس لیڈ بلائٹ آف پوٹیٹو میں جو سمٹمز آتے ہیں جو پابلمز آتی ہیں جو علامات آتی ہیں وہ دونوں پارٹس کے اوپر آتی ہیں ایریل پارٹس کے اوپر بھی یعنی جو زمین کے اوپر ہیں اور انڈر گراؤن پارٹس کے اوپر بھی تو ہوتا کیا ہے بس جو پلانٹ ہے وہ خلاب ہو جاتا ہے جو آلو ہے وہ پل پلہ سا ہو جاتا اندر سے کالا ہو جاتا ہے بہت زیادہ اور وہ کھانے گروہ کر رہا ہو تو میں دکھاتا آپ کو یہ کس طرح کی نظر آتی ہے ڈیزیز اچھا بھئی تو یہ ہمارے پاس فائت اف تارا انفیسٹنس جو ہے جس طرح آپ کو نظر آرہ ہے نیکروس ہوا ہے یہ پوٹیٹو ہے جس کے اندر پورا بلیکش ہوا ہے اور پل ہے فائت اف تارا انفیسٹنس ٹھیک یہ اگزامپل ہے وارٹر مول کی یہ ہمارے پاس سلائم مول ہے جو ہم نے پیچھے ڈسکس کیا تھا جو یلویش ہوتا ہے اگ وائیڈ کی کنسسٹنسی کا ہوتا اور یہ گرو کر رہ ہوتا ہے دیکھیں بلو سلائم ہی نظر آرہ ہے چپ چپ سلائم مول یہ ویڈیو ہے جو میں نے آپ دینی ہے لنک کے اندر دیکھ لئے گئے ایک بار اس کے اندر دکھائی ہے کہ کس طرح سے گرو کر دیکھائی دیتا ہوں تھوڑا سا ہاں تو یہ دیکھیں اگر یہ اس کے سپورینجیم ہے یہ چھوٹے چھوٹے سپورینجیم ہے یہ ہمارے پاس سلائم مول ہے یہ جس طرح سے گرو کر رہا ہے پلس کی فارم کے اندر بیکن فال بیکن فال نوو کرتا ہے یہ جو ہے یہ پورے پورے ایریا کے اوپر گرو کرتا وہاں پر جو بیکٹی دیا بڑھا ایڈ کر لیتا ہے انہیں یہ کھا جاتا ہے یہ سپوری ہوگی ہے